بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرامی کیا آپ نے کبھی بھیڑوں کو چرانے والوں کو دیکھا ہے ایسا عام طور پر نظر آتا ہے کہ بھیڑیں ایک حجوم کی طرح ایک جانب چل رہی ہوتی ہیں جبکہ ان کو لے کر جانے والا شخص جس کے ہاتھ میں کوئی لاتھی یا کوئی ڈنڈا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ تمام بھیڑیں ایک ہی رخ اور ایک ہی جانب چل رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ تفصیل سے بتایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کا واقعہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جو بھیڑوں کے آگے چل رہا تھا لوگ اس کی بھیڑ کو کتہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ایک کتے کے گلے میں رسی باندھ رکھی ہے لیکن یہ اس کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی جائے گی لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کومنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رائے کا اظہار بھی کرتے رہا کریں نظرین گرامی بھیڑوں کے جھنڈ کو ایک ہی طرف لے جانے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ان بھیڑوں کو اکٹھا کرتا ہے عمومی طور پر یہ سب بھیڑیں اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ ایک گاؤں میں سے کوئی ایک شخص تمام بھیڑوں کو چرانے کے لیے اکٹھا کرتا ہے اور یہ بھیڑے اس سے اتنی معنوس ہو چکی ہوتی ہیں یا اس کے حکم کو اتنا بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں کہ بسا اوقات تو یہ کوئی مخصوص آواز یا اشارہ کیے بغیر بھی ایک جانب کو چل پڑتا ہے اور ان بھیڑوں کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہیں کہاں لے کر جانا چاہتا ہے البتہ بسا اوقات یہ شخص کوئی ایسی آواز بھی دائیں مڑنے بائیں مڑنے یا سیدھا چلنے کا کہہ رہا ہے اس شخص کے ہاتھ میں ایک لاتھی اکثر ہوا کرتی ہے یہ اس لاتھی سے کسی بھی بھیڑ کو مارتا تو نہیں ہے لیکن بھیڑ اس سے ڈرتی ضرور ہے کہ یہ لاتھی کا استعمال کر سکتا ہے لہذا ناظرین اگرامی سارے معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بھیڑے اس شخص کے سامنے ایک ہی طرف کو چلتی ہوئی حجوم کی صورت میں نظر آتی ہیں البتہ ناظرین اگرامی رسی ڈال کر نکلتا ہے لیکن جب وہ بازار سے گزرتا ہے تو لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں اور اس کی بھیڑ کو دراصل کتہ کہہ کر پکارتے ہیں جس پر یہ شخص بہت زیادہ حیران اور پریشان بھی ہوتا ہے یہ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری رسی کے ساتھ کتہ نہیں بندھا بلکہ ایک بھیڑ بندی ہوئی ہے اور میں اس کو چرانے کے لیے گاؤں سے ذرا باہر جنگل کی طرف لے کر جا رہا ہوں تاکہ یہ کھال پی کر موٹی تازی ہو جائے اور میں بعد ازا اس کو بازار میں بیچ کر اچھے پیسے کما سکوں لیکن اظرین اگرامی ایک شخص جس نے اس بھیڑ کو اتنیت سے پال رکھا ہو کہ وہ اس کو بیچ کر پیسے کمائے گا اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کٹھی کرے گا اور ایک روز جب وہ بازار میں سے گزر رہا ہو اور لوگ اسے یہ بتائیں کہ تمہاری رسی کے ساتھ بھیڑ نہیں بلکہ ایک کتہ بندہ ہے تو ذرا خود اندازہ کیجئے کہ اس شخص پر کیا گزرے گی ایک لمحے کے لیے تو وہ اس پوری دنیا پر ہی یقین نہیں کرے گا لیکن دوسری جانب اسے اللہ رب العالمین کی ذات پر توقل بھی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو بھیڑ ایک نیک نیتی کے رادے سے پال رکھی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے پتا ہی نہ چلے کہ یہ بھیڑ نہیں بلکہ دراصل کوئی کتہ ہے ناظرین اگرامی اس شخص نے اس بھیڑ کو بہت چھوٹی عمر میں خرید لیا تھا اور اس کو پال رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کو پال پوس کر بڑا کرے گا اور عید کے قریب آتے ہی اس کو اچھے داموں بیچ دے گا تاکہ اس سے اچھا منافع کما سکے گو کہ یہ قربانی کرنے کی سکت مالی طور پر تو نہیں رکھتا تھا لیکن اس کے بچوں کو عید پر نئے کپڑے مل جائیں گے کھانے کے لیے اچھی روٹی مل جائے گی اور یوں ان کی عید اچھے طریقے سے گزر جائے گی اس کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بھیڑ کے گلے میں رسی ڈالتا اور گاؤں سے ہٹ کر جو جنگل موجود تھا وہاں لے جا کر اس کی رسی کو کھول دیا کرتا تاکہ یہ بھیڑ آرام سے کھلے آم جو چاہے زمین پر سکھا سکے پانی پیے خوب کھا پی کر یہ موٹی تازی ہو جائے اور وہ بازار میں لے جا کر اس کو فروخت کر دے ناظرین گرامی جس روز اسے لوگوں نے یہ بتایا کہ دراصل وہ بھیڑ کو نہیں بلکہ ایک کتے کے گلے میں رسی باندھے لے جا رہا ہے اس سے ایک روز پہلے ایک عجیب و غریب صورتحال پیش آئی تھی یہ شخص معمول کے مطابق اپنی بھیڑ کو لے کر جنگل میں گیا وہاں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خود آرام کرنے لگا جبکہ بھیڑ کو معمول کے مطابق رسی کے بغیر چھوڑ دیا کہ وہ گھاس کھائے پانی پیے اور کھلے میدان میں گھوم پھر لے ناظرین گرامی یہ شخص جو ہی ٹیک لگا کر بیٹھا تو اس کو اونگ آ گئی اور یہ نیند کی وادیوں میں کہیں گھوم ہو گیا دوسری جانب بھیڑ جو کہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی وہ ایسے گھنے جنگلوں میں چلی گئی جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں پر کوئی بہت طویل اور پرانا سایہ موجود ہے جہاں پر کوئی بھی شخص ڈرتے ہوئے نہیں جایا کرتا تھا اور جانے سے پہلے سب کو وہاں پر بہت زیادہ ڈر لگا کرتا تھا یہ بھیڑ ان گھنے جنگلوں میں گئی اور کچھ ہی وقت کے بعد وہاں سے باہر واپس آ گئی اس شخص کو بلکل بھی انتاظہ نہیں تھا کہ آخر بھیڑ کے ساتھ ہوا کیا ہے جب بھیڑ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ معمول سے ذرا ہٹ کر ایک جانب بھیٹی ہے اور اس شخص کی طرف گھور کر دیکھ رہی ہے یہ آدمی اٹھا بھیڑ کے قریب گیا اس کو کھڑا کیا اور اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو لے کر گھر واپس آ گیا یہ کچھ حیران تو تھا لیکن اس نے کسی سے بات نہیں کی اگلے روز جب یہ شخص اپنی بھیڑ کو لے کر بازار میں نکلا تو لوگ اسے بتاتے کہ تم روزانہ تو بھیڑ لے کر جا کرتے تھے آج تم نے ایک کتے کے گلے میں اپنی رسی ڈال رکھی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس نے ایک شخص کو یقین دلایا کہ یہ کتہ نہیں میری بھیڑ ہے لیکن وہ شخص اس پر ہسنے لگا پھر آگے گیا تو دوبارہ اسے یہی بات کہی گئی یوں کرتے کرتے چار پانچ لوگوں نے جب ایک ہی بات کہی تو یہ شخص ایک لمحے کو رکھ کر سوچنے لگا کہ کوئی ایک شخص تو اس کا مزاک اڑا سکتا ہے یا اس سے جھوٹ بول سکتا ہے بازار میں موجود ہر شخص ہی اس کی بھیڑ کو کتہ کیوں کہے گا نظر آتی تھی لیکن لوگ اس کو کتہ سمجھ رہے تھے ناظرین گرامی اگلے روز اس نے یہ واقعہ آ کر بازار والوں کو بتایا تو بازار والوں نے کہا کہ دراصل تمہاری بھیڑ پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے جو عام لوگوں کو کتہ نظر آتی ہے اور تمہیں بھیڑ نظر آتی ہے لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو تم اسے عید کے قریب بیچ نہیں پاؤگے کیونکہ کتے کی قربانی تو حرام ہے اور وہ قربانی ہوتی نہیں لہٰذا تمہاری بھیڑ کو یا کتہ نمہ بھیڑ کو کوئی خریدے کا نہیں ناظرین گرامی اس شخص نے اپنی بھیڑ کو جنگل میں لے جا کر آزاد چھوڑ دیا اور وہ بھیڑ بھاگتی ہوئی اسی گھنے جنگل کی طرف چلی گئی جہاں سے وہ ایک دن پہلے واپس لوٹی تھی اور اس شخص کی بھیڑ کبھی واپس نہ آئی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس بھیڑ کو جنوں کے حملے نے گھائل کر دیا تھا اور وہیں سے کوئی جن اس کی بھیڑ کی صورتیں اختیار کر کے اس کے ساتھ کھومتا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے کیا آپ کو یہ سچا واقعہ لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا جانے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر کے برائیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے